وائرس کے پیشے نظر تیلنگانہ حکومت نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اکتیس مارچ تک ریاست کے تمام سینیما ہالز شاپنگ کامپلیکس اور تعلیم اداروں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے امتحان حضب معمول جاری رہیں گے جبکہ تعلیم اداروں کو اکتیس مارچ تک تاتیلات رہیں گی دسوی جماعت اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات حضب معمول جاری رہیں گے احاتہ اسمبلی میں چیپ منسٹر کے چندر شکر راؤں کی صدارت میں منقضہ جائزہ اجلاس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے تاہم ان فیصلوں کا اعلان کابینا کے اجلاس کے بعد اعلان کیا جائے گا یونین ہوم منسٹر اور سکندرباد ایم پی جی کشن ریڈی نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے پھر ایک بار وضاحت پیش کی ہیں کہ این پی آر کے لیے کسی بھی طرح کے ڈاکیمنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے ان پی آر میں کوئی برت سٹیوکٹ نہ چاہیے کوئی ایڈکیشن سٹیوکٹ نہ چاہیے کوئی آدار پوچھنے والے نہیں ہے کوئی ریشنکار پوچھنے والے نہیں ہے کوئی دینے کا ضرورت نہیں ہے کوئی ریکارد دینے کا ضرورت نہیں ہے جو بھی ان پی آر میں جتنے بھی ایش WITHin засue جو آپ کے من میں دے سکتے ہیں آپ کو فرابلہ نہیں ہے وہfacing ابتاس ہے ہے جو نئی بتانے کا آپ کا من لگتا ہے آپ کا پریوار کا لگتا ہے کوئی فارم میں کوئی فلک کرنے کا ضرورت نہیں ہے آپ آن لین میں بھی جا کے گھر میں بیٹھ کے بھی اس این پی آر میں آپ خود ویسٹر کر سکتا ہے آپ کو جو پرابلم دکھتا ہے وہ پرابلم بتانے کا ضرورت نہیں ہے وہ ریکارڈ دینے کا ضرورت نہیں ہے کوئی ڈاکومنٹ کوئی بھی ڈاکومنٹ کوئی بھی پوچھنے والے نہیں ہے بارت سرکار کے دوارا میں گروہ راجمندری کے دورہ ناتے میں بتانا چاہتا ہوں یہ غلط پرچار کر رہے ہیں سی اے کے بارے میں ان پی آر کے بارے میں غلط پرچار کرنا بند کریے لوگوں کو مذہب کے نام پر توڑنے کے لیے پریس نہیں کرنا چاہیے اس میں کوئی ریجز کے خلاف نہ سی اے نہ ان پی آر ہے نہ سنسس ہے یہ سنسس لگ بگ ڈیڑھ سو سال سے بھارت میں سنسس ہو رہے ہیں موڈی حکومت کی جانب سے لائے گئے سیاہ قانون ان پی آر این آر سی اور سی اے کے خلاف ہیدرباد کے اتاپور پلر نمبر دو سو تیس پر طلبہ کا پور امن احتجاج پچھلے تیس دنوں سے مسلسل جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ پور امن احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ یہ خوانین واپس نہیں لے جائیں گے کرونا ویرس کے خوف کی وجہ سے چکن کی قیمتوں میں گراوٹ آگئی ہے کیونکہ لوگوں میں چکن کی وجہ سے کرونا ویرس لائف ہونے کا خوف چھایا ہوا ہے اور چکن کے بیوپاری اس قیمت میں گراوٹ سے پریشان ہے چکن کے بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ چکن کے کھانے سے کوئی کرونا ویرس لائف نہیں ہوگا عوام کو چکن کو لے کر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چکن کے بیوپار سے وابستہ افراد نے کہا کہ لوگ افراؤں کی وجہ سے چکن نہیں کھا رہے ہیں ہمارے ایار ٹی وی چینل کے نمائندے سیشاہ نے جب شہر میں واقع مختلف علاقہ ایجات نامپلی چکن مارکٹ اور درگاہ یوسفین کے خریب واقع چکن کی دکانات یا خود پورا بڑا بزار اور دوسرے محلجات کا دورہ کیا تو چکن کی دکانات سارفین سے قالی نظر آئے اور بعض مقامات پر عوام چکن کو خریدتے ہوئے دیکھے گئے اور چکن خریدنے والے عوام کا کہنا تھا کہ وہ مسلسل چکن کو کھا رہے ہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے کو چکن خریدتے ہوئے دیکھا گیا اور بعض مقامات پر ایک سو روپے میں چار کلو چکن کو فروخت کرتے ہوئے دیکھا گیا اور چکن کے بیوپاریوں نے حکمت سے مطالبہ کیا کہ وہ چکن سے متعلق عوام میں پائے جانے والے اس قوف کو دور کرنے کے لیے شعور بیداری پیدا کرے تاکہ چکن کے بیوپار سے وابستہ افراد متاثر نہ ہوں سنتوشنگر پولی سٹیشن لیمٹس میں ایک حادثہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق ستائیس سالہ سائی رام نامی شخص حادثاتی طور پر ایک تیس فٹ گہرے گڑے میں جا گیا سنتوشنگر پی ایس لیمٹس نے آنے والے اویسی ہاسپٹل کے خریب واقعے فلائی اوور کے پاس ہی ایک گڑا تھا جو میٹرو ٹرینز کے پلر کے لیے کھوڑا گیا تھا حادثے میں شدید زخمی سائی رام گولی پورا کا رہائشی بتایا گیا جسے کرین کی مدد سے نکالا گیا اور اسے عثمانیہ اسپتال منتخل کیا گیا حیدرباد میں شادی کے نام پر جنسی تعلقات کی تکمیل کے بعد تھوکہ دینے کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق پانچ سال قبل یعنی دوہزار پندرہ سے جبری طور پر بنجارہ ہلز کے مختلف ہوتلز میں لڑکی کے ساتھ یہ کاروائی کی گئی اور پھر سال دوہزار سترہ میں قاتون حمل سے ہونے کے بعد اس کا ایبوچن بھی کروایا گیا ایوٹس علاقے میں رہنے والے کرسٹریانزم سے اسلام قبول کرنے والے لڑکی کی یہ کہانی ہے آخر کا متاثرہ لڑکی نے سید عمران احمد ساکن نندنی نگر بنجارہ ہلز کے خلاف پلس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی جہاں پلس نے عمران کے خلاف افائیات درج کیا جو فرار ہے اور اس کی تلاش چاری ہے اسلام علیکم 22 جانوری کے دن پہ میں نے کیس بک کیا ہے ایبوٹس پی ایس پہ اس کے بعد میرا ریپ کیس ٹانسور ہوا بنجارہ ہلز پی ایس پہ وہاں پر یہ آدمی سید عمران احمد نے مجھے ریپ کر کے دوکہ دے کے شادی کرتن بل کے بولا تھا اس کے بعد یہ کیس بک کرائی تھی میں سید حفیظ مہین الدین کا اغدے تخاریب حیدرباد کے نیو اکبر فنکشن ہال مغلپورا میں منخد ہوئی اس تخریب میں سید نصیر الدین راوف الدین سادیخ لطیف الدین سید خلیل احمد ایڈیٹر سی ای نائی نیوز اینڈ ایمکی ٹی وی ایم ڈی عارف ریپورٹر ایمکی ٹی وی عبدالرزاق مکرم خاجہ انور اور دیگر نے مہمانہ نے خصوصی شرکت کی اور دولے کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک تمناوں کا اظہار کیا تیلنگانہ ہیدرباد میں واقعے سینٹ نظامیس ہائی سکول کے جانب سے پرکاشم ہال گاندی بھون میں آج بیسوہ یوم سالہ نتخریب منائی گئی جس میں سکولی طلبہ نے پرفارمنس پیش کیے اس موقع پر ڈائریکٹر سید فخرودین احمد اور نور نیسا نے تخریب میں شریک مہمانوں کا شکریہ آدھا کیا اس خبر کو پیش کردہ ہے عرفات حجم رات ٹوٹسین ٹریول پرانی حویلی ہیدرباد نظام کیٹرز ایونٹ اورگنیزر کیٹرنگ کی دنیا کا وہ نام جو ہر گھر کی خوشیوں کا ایک تیلی اسیملی میں آج نپی آر اور نرسی کے خلاف خرارداد منظور کی گئیں اس موقع پر چیپ منسٹر اروین کیجرباد نے کہا ستر میں سے ایک سٹھ ایمیلے کے پاس پیدائشی سند نہیں ہے کیجرباد نے کہا کہ خومیدار حکومت میں نپی آر کے نفاظ سے متعلق منظور کی گئی خرارداد پر عمل درامت نہیں ہونا چاہیے کیجرباد نے کہا کہ نہ تو ان کے اور نہ ہی ان کی بیوی کے پاس پیدائشی سند ہے اگر شہریت ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہم کوئی بھی برد سیٹیفیکٹ پیش نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ ان کی بیوی اور کابینی رفقہ کے پاس بھی شہریت پیش کرنے برد سیٹیفیکٹ نہیں ہے ایسے میں عام آدمی کس طرح اپنا برد سیٹیفیکٹ پیش کر سکتا ہے کیجرباد نے مرکز سے نپی آر اور نرسی سے دست برداری کام مطالبہ کیا کیجرباد نے مرکزی وزراء کو بھی چیلنج کیا کہ وہ بھی اپنے برد سیٹیفیکٹ پیش کریں سنتوشنگر پولی سٹیشن لیمٹس میں ایک حادثہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق ستائی سالہ سائی رام نامی شخص حادثہ تھی طور پر ایک تیس فٹ گہرے گڑے میں جا گیرا سنتوشنگر پی ایس لیمٹس نے آنے والے اویسی ہاسپٹل کے خریب واقعہ فلائی اوور کے پاس ہی ایک گڑا تھا جو میٹرو ٹرینز کے پلر کے لیے کھود آ گیا تھا ہاریسے میں شدید زخمی سائی رام گولی پورا کا رہائشی بتایا گیا جسے کرین کی مدد سے نکالا گیا اور اسے اسمانیا اسپتال منتخل کیا گیا ہیدرباد کے مشہور اینٹی سرجن ڈاکٹر ایس آر ایم خابی نے کورونا وائرس کھلے کر عوامی الجن اور اس سے بچنے کی تداوید اور کورونا وائرس کے تعلق سے پائے جانے والے غلط فہمیوں کی تفصیل بتائی ہیں کورونا وائرس تیزی سے ہر جگہ اثر انداز ہو رہا ہے ڈاکٹر خاندی نے کورونا وائرس کو لے کر حفاظت انتظامات اس سے بچاؤ کے طریقے اور ساتھ ہی ساتھ عوام میں پائی جا رہی غلط فہمیوں خاص طور سے بازار میں ملنے والی دوائیوں کے بارے میں کہا کہ اس خطرناک بیماری کے علاج کے لیے اب تک کوئی دوائی نہیں ہے اور کورونا وائرس کے نام پر ملنے والی دوائیاں محس ایک دھوکا ہے اور انہوں نے عوام کو بھیڑ بھاڑ والے علاقوں سے بچنے کی بھی سلا دی ہے